موسیقی آج جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں ہمارے آس پاس سینکڑوں ایسی انکہی کہانیاں پھیلی ہوئی ہیں جو اپنے اندر جدو جہد کوشش اور ہمت نہ ہارنے کے ہزاروں رنگ رکھتی ہیں ایسے لوگ جو ہر روز نئی دنیا بناتے ہیں اور ہر دن نئی شروعات کرتے ہیں دونوں ٹانگوں سے معذور اسلام آباد کے علی حیدر کی کہانی بھی انہی ہزاروں کہانیوں میں سے ایک ہے جسے جانے انجانے ہمارا معاشرہ نظرانداز کر رہا ہے میرا نام علی حیدر ہے اور مجھے تین سال کی عمر میں ہو گیا اس کے بعد ختم ہو کے دوبارہ پھر ہوئے تو جب دوبارہ پھر ہوئے اس کے بعد آپریشن گئے ناکامیاب ہوئے جل پھر نہیں سکتا تقریباً تقریباً مجھے ہو گئے سات آٹھ سال ابھی تو میرا یہ چھوٹا سا دکان ہے کبھی وہاں پہ لگا لے تو کبھی یہاں پہ لگا لے تو یہ بچے جو ہے یہ کبھی کبھی لے لیتے ہیں نر سے شوک بھی ہے اور جذبہ بھی ہے مجھے کام کرنے کا اس میں جو ہے نا میری ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری والدہ کا بھی سپورٹ ہے اور والد کا بھی سپورٹ ہے جو ہے نا انڈی سے لے کے آتے ہیں والد صاحب بات سے وہ کہتے ہیں نا ایک جذبہ اور دوسری بات یہ بھی شوک یہ دو چیزیں جو ہے نا اور مجھے ہمیشہ بھی اپنے آپ کو کامیاب دکھانا ہے دوسروں کو دکھانا ہے بھی یہ میں کر سکتا ہوں ہم لوگ بھی کسی سے کام نہیں ہے لوگ تو یہ کہتے ہیں نا یہ تو کوئی کام نہیں کر سکتے ویسی فضول میں لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں بھی ہم لوگ یہ کام کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں یہ ہو جاتا ہے کوئی پانچ چھے سو روپیا کبھی ہزار کبھی بارہ سو اس طرح انہی پیسوں سے پھر سمان لے کے آ جاتا ہوں جتنے بنتے ہیں مستقبل میں میں اور بڑا کام کروں گا اس بزنس کو جائنا آگے بڑھانا چاہتا ہوں اللہ تعالی سے نماز پڑھ کے جتنی بھی دعا کرو گے اپنے لیے بھی بہتر ہے اور دوسروں کے لیے بھی بہتر ہے جو بھی کام کرے بس سیدھے راستے پہ اللہ تعالی کا شکر کر کے نا صحیح کام کرو یہ نہیں کہ غلط کام کے لیے آگے جاؤ غلط کام کرو گے تو کبھی آگے نہیں جا سکو گے اور جو جو اچھا کام کرو گے نا وہ آپ کے لیے بہتر ہو گا اور دوسرے بھی خوش ہوں گے بھی یہ سب سے اچھا کام کر رہے ہیں میں مانتا ہوں بھی یہ غلط ہے اور اس کام کو کرنا بھی نہیں چاہیے جو سگنلز پہ بیٹھ کے مانگتی ہے نا بھیک ان کو نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کریں تو کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام اس طرح کا کر لیں لیکن سگنلز پہ نہ بیٹھیں موسیقا 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 موسیقی